اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بی برس آج میں اتر پردیس کے جنپت بلرامپور کے سب سے بڑے ڈیم پر کھڑا ہوں یہ علاقہ ہے پچھڑوا بیلٹ کا پچھڑوا ڈیسٹرٹ بلرامپور میں یہ سب سے بڑا ڈیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب دیکھیں نیچے پانی ہے اور مین طریقے سے یہ بیراج کا حصہ ہے یہ بیراج ہے آپ دیکھ لیں بہت ہی بڑا ڈیم ہے جس میں قریب 27 سے 30 نالے جو پہاڑی جھرنا ٹائپ کے ہوتے ہیں انہیں اس میں باندھ کے رکھا گیا ہے اور دیکھیں جھرنا ٹائپ کا پانی نکل رہا ہے اور بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا اس کا ویڈیو لانے کے لئے لیکن اتفاق ابھی ٹائم نہیں ملا یا ہم یہاں تک نہیں آ پائے اس لئے یہ چیز ادھورا رہ گیا آج ہمیں موقع ملا اور ہم یہاں تک آئے اور اب آپ لوگوں تک یہ ویڈیو انشاءاللہ پہنچ جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں سب پانی پانی ہے اور اتر پردیش کے بلرامپور ڈیشٹک میں یہ سب سے بڑا ڈیم ہے اتنا بڑا ڈیم اور کہیں نہیں ہے آس پاس کے جلوں میں نہیں ہے بلرامپور جلے کی تو بات چھوڑیے بلرامپور کے آس پاس جلوں میں نہیں ہے اتنا بڑا ڈیم پھر چطورگڑ کے نام پہ ہی کہیں راجستان میں پایا جاتا ہے یہ دیکھیں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے چطورگڑ بلرامپور جلہسٹ یہ دیکھیں میرے چینل کے مادیم سے یہ سب سے بڑا ڈیم آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آگے تک شیئر کیجئے گا ویڈیو کو تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں اس میں اتنے پانی رہتے ہیں ابھی پانی کا بھی ایک ویڈیو میں سوٹ کروں گا اوپر پہنچ کر کے ابھی میں نیچے کھڑا ہوں کیونکہ ہمیں مین بیراج کا ویڈیو لینا تھا اس لئے ہم پہلے یہاں پہ آئے اور بہت سارے پائٹن یہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں بہت لوگ گھومنے آتے ہیں بہت سارے لوگ ویڈیو بناتے رہتے ہیں تو ویڈیو بنانے کے لئے بھی اگر بول کے ویڈیو بنانا ہے تو یہ کمت جگہ ہونے چاہیے اس لئے ہم نے جو ہے اوپر سے یہ صحیح چیز آتا بھی نہیں کہ دیکھ لیجئے کتنی اوچائی ہے اس کی بہت اوچائی میں یہ بنایا گیا ہے اوپر لائٹ ہے اور یہ پانی جو دیکھ رہے ہیں یہ فاتک کے نیچے سے اتنا پانی ہمیں سا گرتا رہتا ہے ہر فاتک کے نیچے سے ایک دو تین چار چار فاتک ہیں اور اسے جب کبھی برسات کے اندر چاروں فاتک کھولا جاتا ہے ایک میٹر بھی کھول دیا جائے تو سب پانی پانی نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیلا آپ کسے کہتے ہیں اس طرح سے آ گیا ہو بہت ہی جوردار طریقے سے یہ چیز دیکھئے دور تک آپ دیکھیں گے یہ پہاڑی نالا اسے کہتے ہیں اور نالے کو پوری طرح سے اسے ڈیم کے اندر بان دیا گیا ہے اور اس پانی سے کسانوں کو بہت لمبا فائدہ ملتا ہے کافی دور تک کسانوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو ہم بہت بڑا نہیں کریں گے یہ ویڈیو چھوٹا ہی ہوگا انشاءاللہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اسے ملتا ہے